تجھے ان حقائق کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہم جب ان حسنیوں کو جو شہید ہوئی ہیں کیا تجھے پتا ہے کہ شہید باقر و صدر کون تھے؟ جتنا سلام پیش کر شہید باقر و صدر کی عظمت کو اتنا ہی بظاہر کم نظر آتا ہے اور کیا تجھے توجہ ہے کہ شہید باقر و حکیم کون تھے؟ اگر جان بچانے سے محبت ہوتی تو کیا تہران ان کے لئے جائے امن نہ تھا؟ بہت سارے ہمارے علواء اکرام ہیں ہم بھی ان طلبہ میں سے ہیں جو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے وہ تشریف لاتے تھے مجھے یاد ہے ہمارے والد مرہوم کی وفات کے بعد انہوں نے آ کر مجلس شخلم دفتر تحریک جعفریہ میں وہاں قوم میں خود شہید باقر و حکیم نے اپنی زبان سے آ کر پڑھی تھی مجھے یاد ہے کہ جب ان کے پانچ شہدہ کا تذکرہ وہاں سے نجف سے صدام ملعون نے ان کے خاندان کے پانچ افراد کو سامنے سید محمد حسین طبع طبعی کے گولیاں مروائیں یہ بدور تھے وہ جن کو گولیاں لگی وہ جوان تھے ان جبوڑھے کے سامنے جوان خاندان کے بندوں کو گولیاں مروائ کر اس نے محمد حسین طبع طبعی کو صدام نے اس کو بھیجوایا اپنی سرحد پر کہا جاؤ باطر و حکیم کو میری طرف سے پیغام دے دو اگر تم میری مخالفت سے باز نہ رہے تو تمہارے سارے خاندان کا یہی حل کیا جائے مجلس مسجد آزم میں ہو رہی تھی اور وہ جیسے کہ ہمارے علماء اکرام کا طریقہ ہے کہ جو صاحب ماتم ہوتے ہیں وہ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کی آمد کے لیے استقبال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آخر میں الودا کر رہے ہوتے ہیں جب الودا کا مرحلہ آیا جب میں آیا سعید باطر و حکیم وہاں کھڑے تھے دروازے کے اوپر میں ان کے قریب سے گزرا چونکہ ہمارے والد مرہوم آلاللہ مقامہ آیت اللہ مرس الحکیم کے وقیل مطلق رہے تھے اور میں ان کے قریب سے گزرا میں نے مصافہ کیا فقط اتنا میں نے جملہ کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور میں اپنے والد کی طرف سے آپ کو سلام اور تازیت پیش کرتا ہوں رک گئے میرے ہاتھ کو پکھر لیا کچھ لمحوں تک سہزاروں مہمانوں کے وجود میں میرے والد کو سلام کہا اور کہا کہ میں بچپن سے ان کا عقیدت مند ہوں لوگ عزت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد دیکھ تہران میں امن سے بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب عراق کی فضا بدلی اور دیکھا کہ اب عراق کو میری ضرورت ہے تو فیصلہ کیا کہ اب میں تہران میں نہیں رہوں گا چلے گئے وہاں کیا ہوا امبلاسٹ ہوا بدن ٹکڑے ہوا اس دنیا سے شہیدوں کے چلے گئے معلوم ہوا جو لوگ مشن سے مخلص ہوتے ہیں ان کی فکریں کچھ اور ہوتی ہیں کیونکہ سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں تو میرے عزیز یہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تیرے دین کو آج بلند کر رہا ہے تیرے مذہب کی عزت اور آن بان میں اضافہ کر رہا ہے سید حسن نصر اللہ ہو سید عباس موسوی ہو امام خمینی ہو آیت اللہ خامنئی ہو اور یہ بزرگان دین ہو کہ جن کے ہاتھوں میں آج تیرے مذہب کے علم کو اللہ نے دیا ہے اور وہ آج کے اس گئے دوزرے دور میں بش جیسے انسان کش کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے لیکن وہ تیرے سامنے ہے کہ مذہب اہل بیت کی عزت کو بلند کر رہا ہے